جوتا گن بھائی اور بینوں ماتری سکتی کو نمن چینل ٹونٹی فور پرس نیوز کے خاص وشیش چت کو لبھانے والا چت کو شانت کرنے والا مانسکھ سانتی دینے والا سواستی کے ٹپس بتانے والا اور ہماری جو لائف اسٹائل ہے وہ کیسے سندر بنائی جائے اس کے بارے میں بتانے والا کئی دھرم درشن کی باتیں بتانے والا سسنگی باتیں بتانے والا ملٹی ڈائمیشنل کشتروں کے اندر بات بتانے والا ہم پرتی دن نئے نئے وشیوں کے ساتھ میں پروبیش ہوتے ہیں اور ہر وشی شود پرک ہوتا ہے اور جیوان کو نئی دشا دینے والا ہوتا ہے اسی کرم کے اندر آج کا ایک وشی جو ہے ہمارے ساماجیک جیوان سے جڑا ہوا ہے آج کا وشی ہے سواستے کے لیے ورت آوشک ہے بھائی اور بینوں ترشگن سوتا گن بھارت ورس کو ڈائیورسٹی امونگ یونیٹی امونگ ڈائیورسٹی والا دیش کا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر کئی جاتیاں ہیں کئی بھاشاں ہیں اور کئی جو مت متانتر ہے کئی توہر ہے کئی دھرم ہے انیک چیزیں ہیں رنگیلا بھارت ہے لیکن رنگیلا بھارت ہوتے ہوئے بھی ہم جب کوئی بھی مصیبت آتی ہے یا ہمیں ایک ہونے کی آفشکتہ ہوتی ہے تو ہم ایک ہو جاتے ہیں اس لئے بھارت میں کہا جاتا ہے کہ انیک تاؤں میں ایک تا والا دیش ہے اور بھارت ورس کے اندر تین سو پینسٹھ دن جو ہے تین سو تیوہار چلتے ہیں اور یہاں کی بیوٹی کیا ہے کہ ہر تیوہار کے ساتھ میں ورت جڑا ہوا ہے دیکھئے تیوہار جو آتا ہے وہ آمود پرمود کے لیے آتا ہے اور ورت ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو نیانترن کرنے میں آتا ہے لیکن دونوں کا سامنجشی ہوتا ہے ایک تو باہر کا آمود پرمود ایک اپنے آپ میں نیانترن کرنا دونوں چیزیں ملنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا پرواب holistik ہوتا ہے اس کا پرواب پون ہوتا ہے سمپون ہو جاتا ہے یہ ہمارے تیوہاروں کی ایک بہت بڑی بیوٹی ہے دیکھئے یہاں پر دو شب داتے ہیں ایک تو سواستی اور ایک ہے ورت ہمارے جتنے بھی دھرم درشن دھرم گروہ ہے انہوں نے سواستی کو ورت کے ساتھ جڑا ہے ورت کو سواستی کے ساتھ جڑا ہے وہ پرارمب سے اس سے کیا ہوا ہے کہ وقتی جب دھارمک بات کہی جاتی ہے تو آستہ کے کارن وقتی اس کو ترنت اپنا لیتا ہے اسی لیے جو جو جس جس دھرم کو ماننے والا ہوتا ہے وہ ورتوں کو ترنت اپنا لیتا ہے ادارن کے طور پر مسلمان لوگ پورے وشو کے اندر جہاں جو مسلمان جو اسلام دھرم کو ماننے والا ہوتے ہیں وہ روجے کرتے ہیں تو روجہ ایک ورت ہے بہت بڑا کٹھن ورت ہے اور ہماری ویدک سنسکرتی کے اندر جو ہے اپواز کیا جاتا ہے ایک آشن کیا جانا ہے جاتا ہے جین سنسکرتی کے اندر اپواز کیا جاتا ہے جس کے اندر ماتر پانی پیا جاتا ہے 24 hours میں کچھ بھی نہیں کھایا جاتا ہے اور ایک کی نہیں ایک کی تپشیا پانچ کی سب تپشیا آٹ کی تپشیا اور تیس کی تپشیا اور ادھکتم چھ مہینے چھ مہینے کا مطلب ہو گیا ایک سو اسی دن تک وہ یا تو چاچ کے آگار پر یا جو ہے پانی کے آدار پر جو ہے ایک سو چھ مہینے کی تپشیا کرتے ہیں تو یہ کٹھنا درو کاری ہے لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ تپشیا سے ہمارا سریر کندن بنتا ہے یعنی تپشیا کے دورہ ورت کے دورہ جو ہے شریر جو ہے کا شواست اچھا ہوتا ہے اور جو وقتی ورت کرتا ہے ہوتا کیا ہے کہ ورت کرنے میں پہلے دو تین دن کے اندر بھوک ستاتی ہے لیکن تین دن کے بعد میں وہ بھوک شانت ہو جاتی ہے بھوک یہ سوچنے لگتی ہے جٹرا آگنی ہے سوچنے لگتی ہے کہ اب یہ میرا میری پورتی کرنے والا نہیں ہے یہ جو تپشوی ہے میری پورتی کرنے والا نہیں ہے تو وہ شانت ہو جاتی ہے اور پھر وہ لمبے سمیہ تک شانت ہوتی ہے یعنی بھوک مر جاتی ہے یہ ورت کی وشیستہ ہے دیکھئے ورت سے کتنے لاب ہے ورت کا ارث ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ انکش کریں اور خاص طور سے یہ جو ہمارا شریر ہے وہ شریر کے اندر ہم جو بھوجن سامگری نہ ڈالے اور سواستے جو ہے ڈبلو اے چونے سواستے ہولیسٹک سواستے کو پانچ باغوں میں باتا ہے سب سے پہلا ہوتا ہے شاریرک سواستے فیزیکل ہیلتھ دوسرا ہوتا ہے مانسک سواستے مینٹل ہیلتھ تیسرا ہوتا ہے جو ہمارا بھاونات مک سواستے ایموشنل ہیلتھ چوتھا ہوتا ہے ہمارا آدھیاتمک سواستے سپیریچول ہیلتھ اور پانچ میں ہوتا ہے ساماجیک سواستے سوشل ہیلتھ جو بھوجتی پانچوں طرح کے سواستے رکھتا ہے وہ ہولیسٹک سواستے بھوجتی ہوتا ہے اور سواستے کی بات کریں اس کے سندی وچیت کریں سوہ پلس عوست یعنی اپنے سوہم میں عوستیت ہونا اس کو سواستے کہتے ہیں سوہم میں عوستیت کا عرض کیا ہے کہ ہم سوہم کیا ہیں ہم سوہم آتما ہیں تو اس آتما میں عوستیت ہونا آتما عمورت ہے آتما جو ہے نرنج نرکار ہے اور آتما عجر ہے عمر ہے آتما عوی ناشی ہے شریر عوی ناشی ہے تو اس آتما میں استھر ہونے سے ہمارا ہمارا عوست بڑا آسان سے ہو جاتا ہے اور سواستے بھی اچھا ہوتا ہے اب دیکھئے کہ سواستے اور عوست کا اور سواستے کا سممند کیا ہے مان لیجئے آپ نے اپواس کیا ہم بھوجن کرتے ہیں تو بھوجن کرنے پر بھوجن ہمارا موں کے دوارا جو ہے اس کے بعد بھوجن نلی بھوجن نلی سے ڈیوڈونم ڈیوڈونم سے ہماری چھوٹی آت جو کی چھ میٹر لمبی ہوتی ہے اس اور وہ ایک انچ ڈائی میٹر کی ہوتی ہے اور چھوٹی آت سے بڑی آت جو ہے ہماری جو ہے وہ دو انچ ڈائی میٹر کی ہوتی ہے اس طریقے سے جو بھوجن ہم موں سے کرتے ہیں اور ہمارا مل نکلتا ہے تیس فٹ بھوجن کو ٹریول کرنا پڑتا ہے تیس فل بوجن ٹریول کے بعد عمل کی روپ میں نکلتا ہے اور بیچ کے اندر چھوٹی ہاتھیں کیا کرتی ہے کہ جب ہمارا آماش ہے پوری طریقے سے جو بوجن کو پچا دیتا ہے وہ دھونکنی کی طرح چلتا رہتا ہے ہمارا آماش ہے اور اس میں کئی طرح کے رش نکلتے ہیں جو رشانک رش ہوتے ہیں جو کی پانچک رش ہوتے ہیں وہ ہمارے بوجن کو پچا دیتے ہیں اور بوجن پچنے کے بعد موسمی کا جوش بھائیوں ہوتا ہے نا ویسا کا ویسا اور ہماری چھوٹی آنٹ ہے اس کے ساتھ میں جوڑی کیپیلریز ہوتی ہے تو موسمی کا جو جوش ہوتا ہے وہ جوش کو سک کر لیتی ہے چوش لیتی ہے اور موسمی کے جوش جیسا وہ رش جو جا کر کے جو ہے ہمارے یکرت کے اندر ملتا ہے اور وہاں کون بنتا ہے اور آگے کی لمبی پرکریا وہ آج کا ہمارا وشہ نہیں ہے اب دیکھئے آج وشہ کیا ہے کہ سواستے کو اچھا رکھنے کے لیے خاص طور سے ہمارا جو ڈائیزیشن سسٹم ہے پچن ششلش کو ریسٹ ملنی چاہیے جیسے کہ ہم دن بھر کام کرتے ہیں اور راتری میں وشوام کرتے ہیں تو یہ سنتومن ہو جاتا ہے کہ کارے کے بعد کارے کے بعد کارے تو اس طریقے سے جو ہے ہماری بوڑی برابر کارے کرتی رہتی ہے سنتومن ہو جاتی ہے کیونکہ جب ہم کارے کرتے ہیں تو ہماری کیلوری جینا وہ بہت سی کیلوری جیسے کارے میں لگ جاتی ہے ہماری اینرڈی ہماری ویٹیلیٹی ہماری پران اوڑزہ ہے اس میں لگ جاتی ہے وہ سماکت ہو جاتی ہے اور جب ہم جب ہم ریسٹ کرتے ہیں تو پران اوڑزہ کا ہم پھر ارجن کرتے ہیں اور پھر ارجن کر کے سٹور کر کے اور کارے کے اندر لگ جاتے ہیں تو یہ ہماری سائیکل چلتی رہتی ہے اب دیکھئے ابھی آما شہ کی اور جو ہم نے جو ہے وہ ڈائیجیسٹن سسٹم کی بات کہی تو اس سسٹم کے اندر اس کو روز پرتی دن اور پرتی دن میں وقتی ایک ایسا ہے کہ جو ہر وقت کھانا کھاتا رہتا ہے یعنی اس کو ایک گیپ بھی نہیں ملتا ہے اور آما سے میں جاتا رہتا ہے ہر بار اس کو پچانا رہتا ہے تو اسی لئے اس کو سمیں اس کو بالکل ریسٹ نہیں ملتا ہے تو ریسٹ نہ ملنے کے کارن جو ہے یہ ہیکٹک ہو جاتا ہے ہمارا پورا ڈائیجیسٹن سسٹم اور اسے جو ہے ازین ہیں اور جو ہے کئی بار لوز موسنس بھی ہو جاتے ہیں کئی بار آفرا چڑ جاتا ہے اور کئی بار گیسز بن جاتی ہے یہ تکلیف ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم اپواس کرتے ہیں مان لیجئے بڑی تپشیہ بڑے ورت کو چھوڑیے چھوٹا چھوٹا ورت ہم لے میں کہ ہم اگر اپواس کرتے ہیں تو پورے ڈائیجیسٹن سسٹم کو 24 آورٹس کی ریسٹ ملتی ہے تو ریسٹ ملنے سے جتنے شیل سے جتنی کوشی کا ہیں وہ اپنے آپ کو ریپیر کر لیتی ہے وہ بھی ریسٹ کر لیتی ہے ریسٹ کر کے وہ اورجہ کو گھرن کرتی ہے اور پھر تیار ہو جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا اگلی بار جب ہم بوجن کرتے ہیں تو ڈائیجیسٹن اچھا ہوتا ہے تو اس کو ورت کو یہ ورت ہے اس ورت کو جو ہے ہمارے سواستے سے جوڑ دیا گیا ورت کئی طرح کے ہوتے ہیں وہ جن کی بات نہیں ہے مون بھی ایک ورت ہے اگر ورتی مون رہتا ہے تو مون رہنے سے دیکھئے ورتی جب بولتا ہے تو اس کو بہت بڑی جو ہے وہ اورجہ ویہ کرنی پڑتی ہے بولنے کے اندر لیکن جب مون رہتا ہے تو ساری اورجہ کی سیونگ ہو جاتی ہے اورجہ کی سیونگ ہونے سے وہ شکتی سالی بنتا ہے اسی لئے مون اپنے آپ میں ایک بہت بڑی تپشیہ ہے مون اپنے آپ میں بہت بڑا ورت ہے لوگ ورت رکھتے ہیں اب ہم دیکھئے یہ تو ہوگی وچن سے جڑا ہوا شریر سے جڑا ہوا میں نے بتایا جو ہے وہ ہمارا جو ورت کرنا یعنی ہمارا اپواس کرنا اب ہم من کی بات کرتے ہیں من کو ہم شانت کیسے کریں ہمارا من چوبیس گھنٹے وچار کرتا رہتا ہے کبھی بھوت کال کی جو ہے اسمرتی میں چلا جاتا ہے اور ورتمان کا چنتن تو کرتا ہی رہتا ہے اور کبھی بھوشیے کی جو ہے کلپنا میں بھی چلا جاتا ہے یعنی ٹونٹی فور آورز من کام کرتا ہے اور ایک منٹ بھی وہ ریسٹ نہیں کرتا نیند میں بھی من کام کرتا ہے شریر تو سو جاتا ہے لیکن من ہے نیند میں بھی کام کرتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ شریر کو تو چلتے رہنا چاہیے شریر اسطھیر نہیں رہنا چاہیے تاکہ کی اس کے دن مشرلز کے اندر جو ہے ایکسرسائز ہوتی رہے ڈائیزیشن اچھا رہے لیکن من کو بھٹکنا نہیں چاہیے من کو استھر رہنا چاہیے جس کا من بھٹکتا رہتا ہے یعنی بھٹکنے کا رہتا ہے وچار بہت آتے ہیں الجلول وچار آجاتے ہیں فالتو کی وچار آجاتے ہیں نیگٹیگ وچار آجاتے ہیں کسی کی ایرشا کے جلن کے برائی کے پرتیشود کے وچار آتے رہتے ہیں تو ان وچاروں سے جو ہے ہماری سکتی فالتو نسٹ ہوتی ہے کس طریقے سے نسٹ ہوتی ہے جیسے کسان دیکھئے کسان جو ہے ورشا نیتو کے اندر بیج بھوتا ہے تو اس بیج کے بونے کے پاس پاس جو ہے فالتو کی گھاس بہت زیادہ اگ جاتی ہے تو کسان تو بہت سمجھدار ہوتا ہے وہ ندان کرتا ہے جب پودھا اوپر آتا ہے فلک نکلتا ہے تو ندان کرتا ہے کہ فالتو کے جو جھاڑیاں ہیں اس کو ہٹاتا ہے کیونکہ فالتو کی جھاڑیاں ہیں وہ ہمارے بھومی کی جو اول جائے بھومی کا جو بوجن ہے وہ لے لے گی تو مول ہمارا پودھا جیسے آپ نے گھون بویا ہے خپاس بویا ہے باجرہ بویا ہے وہ بیچارہ بہت جو ہے وہ دبلہ ہو جائے گا پتلا ہو جائے گا اس کو کھراک نہیں ملے گی اس کو ندان کیا جاتا ہے اس طریقے سے ہمارے کو آشکتہ ہوتی ہے کچھ ہی بیچاروں کی لیکن ہم الجلول باتیں بہت ادھر ادھر کی بھائے کی باتیں اور ارشا کی دویش کی متصر کی باتیں بہت زیادہ سوچتے ہیں وہ انوپیوگی ہوتے ہیں تو اس کو ہم شانت کیسے کریں اس کو شانت کرنے کے لئے ہمارے رشیمونیوں نے میڈیٹیشن دیا کہ آپ جو ہے دھیان کیجئے دھیان کے دھیان دو طرح کا ہوتا ہے ایک آلم مند سالم مند دھیان اور ایک نرالم مند دھیان سالم مند دھیان میں ہم کسی بھگوان کا کسی گرو کا ایک چتر بنا کر اس میں اپنے آپ کو کیندرت کرتے ہیں سارے ویچاروں کو اس میں کھو جاتے ہیں اور ایک نرالم مند ہوتا ہے نرالم مند کے اندر کوئی آلم مند نہیں ہوتا ہے میں شد آتما ہوں میں امورت آتما ہوں آتما کا چنتن کیا جاتا ہے آتما کے گنوں کا چنتن کیا جاتا ہے اپنا اپنا بھیاش ہے کس کو اچھا لگتا ہے اور نرحلمن دھیان کرنا بہت کٹھن ہے لیکن جو صادق پہنچے ہوتے ہیں وہ نرحلمن دھیان کرتے ہیں تو بھائیوں ورت بہت طریقے کے ہوتے ہیں یہ میں نے مکھی مکھی ہمارے من وچن کائے سے جڑے ہوئے ورت گنے جاتے ہیں شیل ورت بھی ہوتا ہے بھرمچری ورت ہوتا ہے مطلب اور اس میں بھی سیما کرن ہوتا ہے سودار سنتوش ہوتا ہے کہ پتی پتنی کے علاوہ جو ہے کسی کے ساتھ میں کودرشتی وغیرہ نہیں رکھنا اور پتنی پتی پتنی کے بیچ میں بھی لیمٹ رکھنا سودار سنتوش اس کے اندر اس لیمٹ کے جریعے کیا ہوتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ورت ہے بھرمچری بھرم میں چریہ کرنا آتما کے اندر نواز کرنا یہ بھرمچری کہلاتا ہے یہ تو بہت اونچا ورت ہے تو اس طریقے سے ورت انہید طرح کے ورت ہو سکتے ہیں اکادشی کا ورت ہوتا ہے اور لوگ جو ہے وہ نورتے کرتے ہیں اور اس کے اندر کئی طرح کے ورت ہمارے بھارتورس کے اندر مسلمانوں کا روجہ میں نے بتائی دیا کرشن بھی اپنے حساب سے کرتے ہیں اور جہن بہت سب ہی اپنے حساب سے ورت کرتے ہیں اب دیکھئے ورت اور شواستے آج ہمارا یہ وشہ ہے میں نے بتایا کہ جو ویقتی ورت کرتا ہے اس کا ڈائیجیشن بہت اچھا رہتا ہے پورے شریر کی کوشی کھائیں جو ہے ان کو جو ہے سمیں مل جاتا ہے اپنا آپ کو ریپیر کرنے کے لیے اور شریر کی اورجہ کم سماپت ہوتی ہے وہاں اورجہ دوسرے کاریوں کے اندر کام آتی ہے شریر کی اسے ہماری گیان شکتی بڑھتی ہے ہماری سماند شکتی بڑھتی ہے اور ہمارا ایشور پرانی دھان بڑھتا ہے ایشور میں بھکتی کی بھاونہ بڑھتی ہے ہماری لگن لگتی ہے اور وہ شکتی جو ہے اگر صدوپیوگ کرے ویقتی تو وہ ویٹالیٹی پران سکتی انیہ انیہ کاریوں کے اندر اپیوگ لی جا سکتی ہے کسی کے پروپکار میں اپیوگ لی جا سکتی ہے کسی کی بھلائی کے اندر اپیوگ لی جا سکتی ہے کیونکہ آخر جو من وچن کائے جو چلتے ہیں وہ ویٹالیٹی پران وائیو پران شکتی کے آدھار بھی چلتے ہیں بھائی اور بیانوں درشگن سوتان میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ پران سکتی کس سے پیدا ہوتی ہے یہ پران سکتی ہوتی ہے بھوجن پانی پران وائیو یعنی آکسیجن اور اس کے بعد جٹھرا اگنی یعنی جو ہماری اگنی ہے ان چاروں چیزوں کے میسرن سے یہ ویٹالیٹی پران سکتی پیدا ہوتی ہے یہ بہت اپیوگی ہوتی ہے اس کو جو ہے دارشنک باسا میں کرن ویریہ کہتے ہیں اور یہ شریر کی ایک ایک کوشی کا جو ساٹھ خرب کوشی کا ہوتی ہے ایک ایک کوشی کا وہ شکتی ہوتی ہے یہ کرن ویریہ دیتا ہے یہ ویٹالیٹی دیتی ہے یہ پران اورجہ دیتی ہے پران اورجہ اس لئے بہت جروری ہے جس کی پران اورجہ کھشین ہو جاتی ہے وہ ایک دم نربل ویکتی کی طرف پڑا رہتا ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اس لئے بھائی اور بہنوں درشن کنسو تاغن جو ہمارا سواستی اور ورت کا بہت سممند ہے ایک دوسرے کے پورک ہیں اور ایک سکھے کے دو پہلو ہے اس لئے اگر ہم سواستی کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ورت کی اور بھی رجحان کرنا چاہیے اور ورت کے انیکوں پرکار جو میں نے بتایا ہے کوئی بھی ورت ہم لے سکتے ہیں لیکن ویکتی کو ورت جو ہے وہ رہنا جروری ہے اور ورت سے کیا ہوتا ہے ہمارا شودن ہوتا ہے ہماری آتما جو ہے وہ کواجل بوڑی کے ساتھ میں بندی ہوئی ہے کارمند شریر کے ساتھ بندی ہوئی ہے اور جنم جنمان تر کے جتنے دوش جتنے پاپ جتنے کرم ارجن کیے ہوئے ہیں وہ فیوی کول کی طرح ہماری جو شد آتما اس کے ساتھ کے اندر لگے ہوئے رہتے ہیں جس کو کارمند شریر کہتے ہیں اس کو دور کرنے کے لئے ورت جو ہے وہ اپنے آپ کے لئے مین سے ورت ایک سادن ہے ورت کو دھارمک ڈانچے کے اندر ڈال دیا گیا ہے اسے آدمی سہ جی کر لیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ایک پنت دو کاج اس کے ہمیں دو فائدے ہیں سواست بھی اچھا رہے گا اور دھارم کی درستی سے ہماری آتما کی بھی شدی ہوگی اس کارن سے ورت کا سمند جوڑ دیا گیا اب میں تھوڑا جین پدتی کو ہائی لائٹ کروں تو کل ملا کر کے جو نرجرہ ہوتی جو ورت کے ہے وہ بارہ طرح کے ورت بتائے گئے ہیں چھ بھائیے ہیں اور چھ بھیدری ہے جس کو نرجرہ بھی کہتے ہیں جس کو تب بھی کہتے ہیں اور تب اور ورت ایک ہی بات ہے تو بھائیے جو تب ہے وہ کون کون سے ہیں کی جو ہے انسن بوجنی کرنا انوہ دری بھوک سے کم کھانا یہ بھی ورت ہے انسن انوہ دری بھکشا چری آپ کے سامنے پچاس درفی آئیٹم پڑے ہیں سیلیکٹڈ پانچ ہی کھائیے تاکہ گیس نہیں بنے اور ایک دوسرے کی وپریت لے لیے جاتے ہیں تو بہت بڑی تکلیف ہو جاتی ہے آفرا ہو جاتا ہے تو کئی طرح کی سمشہیں پیدا ہو جاتی ہے تو انسن انوہ دری بھکشا چری رس پری تیاغ رس جو ہے اچھا طریقے ہوتے ہیں جیسے ہمارا دودھ ہے دائی ہے مکھن ہے اور جو ہے وہ مٹھائی ہے اور دوسرا جو ہے وہ ہماری شہد ہے ان سب چھے طرح کے دربے گنے جاتے ہیں یہ ویکتی کے اندر کیا لاتے ہیں کہ مادک تاک ایک طریقے کی ویکتی کے اندر جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ وہ تھوڑا ایسی شکتی دیتے ہیں جسے کی شریر کے اندر وہ جا جاتا ہے تو اس کو بھی زیادہ شریر کے اندر اس کی بھی حافشکتہ نہیں رہتی ہے تو انسن انوہ دری بھکسا چھے ریس پریتا ہے کائے کلیش اور پرتی سلیمتا کائے کلیش کارت ہوتا ہے آسن کرنا آسن کرنا بھی ایک ورت ہے اور پرتی سلیمتا مطلب ہماری اندریاں جو باہر جاری اس کو بھیتر کی اور کھیچنا اور یہ تو کہ بھائی یہ تپ بھائی یہ ورت اور بھیتر کے جو ورت ہے پرائیس چھن بہت بڑا ورت ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ گناہ کیا ہے کسی کے ساتھ دوش کیا ہے کسی کے ساتھ بھاپ کیا ہے کسی کو کشت دیا ہے تو ہم سدھے انتہ کرنے سے پرائیس چھت کرتے ہیں اس کی کشما مانگتے ہیں پرائیس چھت وینے گروہوں کا وینے کرتے ہیں ماتا پیتا کا وینے کرتے ہیں بھگوان کا وینے کرتے ہیں اور ورش ناغری کو وینے کرتے ہیں وینے سب سے بڑا گون ہے تو اس کو وینے کرنے سے جو ہے ہمیں اچھے گنوں کی پرابتی ہوتی ہے ہمارے اہنکار کا وشرجن ہوتا ہے اور ہم ایک دم پویتر ہو جاتے ہیں تو وینہ ویعہ ورت ویعہ تو گلان لوگ ہیں جو بیمار ہے اور جو ابھاو گرست ہے جو تکلیف کے اندر ہے ماتا پتا ہے ورد لوگ ہیں ان سب کی سیوہ کرنا ویعہ ورت ہے سوادھیا ہے خود کی آتما کا دھیان کرنا اچھا سائت پڑنا آتما رنجن کرنا یہ سوادھیا ہے اور ویوت سرکارت ہوتا ہے کہ ہم دیرے دیرے شریر جو کی ناشوان ہے جب لاستی استطیق آتی ہے تو اس شریر کو بھی چھوڑ کر کے آتما عزر عمر ہے دوسرے شریر میں یہ پورا ایک ورت کا کہیے نرجرہ کا کہیے تب کا کہیے یہ پورے بھید کیے گئے ہیں تو بھائی اور بینوں درشکن سوتا گن آج کے پریپیکش میں تھوڑا دیکھیں کہ آج ورت کی مہیمہ یا ورت کرنے کا جو آج کل جو شلسلہ ہے وہ کافی کم ہو گیا پرانے سمیہ کے اندر ہر وقتی ورت کرتا تھا اور ورت کرنے سے وہ اپنے آپ کو دھارمک روب کے اندر مانتا تھا لیکن آج ورت کی اوپیوگیتہ سماعت ہونے کان دیکھئے جو ہمارا پشو پکشی شماج ہے تو پشو پکشی جو ہے جب ان کو بھوجن کی آشکتہ دی بھوک ہوتی ہے تب ہی کرتے ہیں اس کے بعد میں اوگالی کرتے رہتے ہیں پچاتے رہتے ہیں اور جب تک بھوک نہیں لگتی ہے وہ بھوجن کی طرف ہاتھ نہیں ڈالتے گاس کی طرف جس جس کا چگہ ہے جس کی سست کا بھوجن ہے لیکن منوشیہ کیسا ہے کہ چوبیس گھنٹے کھاتا رہتا ہے نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے تو اسے اس کا سواستے بگڑ جاتا ہے موٹا پا بڑھ جاتا ہے ہارٹ اٹیک کڈنی بلیڈ پریشر سوگر یہ بیماریاں آج اسی کارن سے ہو رہی ہے کہ ورک وقتی ورت کی جو پریبھاشہ کو اور ورت کی امپورٹینس کو نہیں سمجھنا سمجھتا ہے تو آج کے سندر ایپی شوٹ کے مادیم سے میں سبھی لوگوں سے سماج کے ہر ورگ سے چاہے کسی بھی جاتی کا ہو چاہے کوئی لنگ ہو چاہے کوئی پاسا ہو سب سے نیویدن کرنا چاہوں گا کہ ہماری سانسکرت ہماری جو بھارتی سانسکرتی کے اندر ورت کو بہت مہتو دیا گیا ہے آپ کا جو جو سما جو جو دھرم میں ورت آتا ہے یا جو جو ورت آپ کو پری ہے کوئی ورت اوشیر رکھنا چاہیے اس کو ورت کرنے سے اچھا رکھنے سے ہمارا سب سے بڑا لاب ہوتا ہے کہ ہمارا فیزیکل ہیلت ہمارا سواستے اچھا رہتا ہے اور ساتھ ساتھ کے اندر آدھیاتمک سواستے بھی اچھا رہتا ہے ہماری آتما کا شودن ہوتا ہے آتما کے ساتھ جو کرم رج کمیل اور جو دوشید چیزیں جمع ہوتی ہے اس کو بھی ہم دھو دھو کر کے سدھی کرن کرتے ہیں تو بھائی اور بہنوں ورت ایک سندولن ہے ورت ایک جیون جینے کی پدتی ہے ورت ایک دھارمک پرورتی ہے اس کو اپنانا چاہیے اور ورت کا بہت سندر پوزیٹیو میں تو ہے ورت کرنے سے ہماری وچار دھارہ پوزیٹیو رہتی ہے ہم دوسروں کے پرتی صد بھاونہ کرتے ہیں کسی کو دوشید نہیں دیکھتے ہیں اور کسی کے گنوں کو لینے کی دوش اپنے دیکھتے ہیں اور دوسروں کے گنوں کی لینے کی یعنی پرمود بھاونہ جاگریت ہوتی ہے ورت کرنے سے انہیکوں لعب ہیں سواستے تو بڑا لعب ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بائی پروڈیکٹ یہ ہے کہ ہماری آتما نرمل بنتی ہے ہمارا بیوار سندر ہوتا ہے ہمارا آچار اچھا ہوتا ہے ہمارے وچار جو ہے پوزیٹیو ہوتے ہیں ہمارے بھاو سدرتے ہیں کیونکہ ورت کرنے والا وقتی جو ہے یہ کسی کی پرتی برا چنتن نہیں کرے گا جب سب لوگ زیادہ تر لوگ ورت کرنے لگ جائیں گے تو کیا ہوگا ایک سماج میں واتاون بنے گا ایک دوسرے پرتی سانو بھوتی ہوگی صد بھاونہ ہوگی ایک دوسرے پرتی نیگیٹیویٹی ختم ہوگی اور اس صد بھاونہ کا پرباہ ہماری آنے والی پیڈی پر اچھا پڑے گا وہ پیڈی بھی دیکھ دیکھ کے ورت کرے گی آج ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے لوگوں نے ورت کرنا چھوڑ دیا تو ہماری بال پیڈی ہے ہماری یوہ پیڈی ہے ان کو سنسکار نہیں مل رہے ہیں وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ورت کی پریبھاشہ بھی نہیں جانتے ہیں تو ان کو اچھی سکشہ دینے کے لیے ہمیں سوہم کو ورت کرنا چاہیے ہم کو ورت کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے وہ جو ہے ہماری طرف آکرشت کروں گے اور بچے بھی کرنے لگ جائیں گے یوہ بھی کرنے لگ جائیں گے اور جب زیون کا ایک انگ بچپن کے اندر رت بن جائے گا تو نشط طور سے جب وہ عمر کے اندر بڑے ہوں گے تو اس کو دھارن کر کے رکھیں گے کیونکہ اس کے بہت سے لاب ہے ایک بار وقتی کوئی چیز کا اپیو کر لیتا ہے اس کا لاب اس کو معلوم ہوتا ہے اس کا سواد معلوم ہو جاتا ہے اچھی چیز کا سواد تکاؤ ہوتا ہے تو وہ ہمیسا اس چیز کو لینا چاہے گا آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ہم چورن کی گولی لیتے ہیں وہ چورن کی گولی ہم کو بھا جاتی ہے تو ہماری اچھا ہوتی ہے چورن کی گولی تھوڑے سمجھ کے بعد دوسرے دن ہم اس کو اور لیں کیونکہ ہم اچھر انٹریسٹ پیدا ہو جاتا ہے تو میرے کہنے کا مطلب ہوتا ہے ہم جب ورت کرنے لگ جاتے ہیں اس میں ہم کو انٹریسٹ کریئٹ ہوتا ہے درشک گرن بھائی اور بہنوں آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ پندرطھان کارکرم کی آتما ہو پندرطھان کارکرم کو آپ ہی چمکا رہے ہو چوٹی تک لے جا رہے ہو کیونکہ پندرطھان کارکرم کا آپ روز دیکھتے ہو لوگوں کو پریڑنا دے رہے ہو اس سے ہم کو بہت سمبل مل رہا ہے ہم کو بہت پروسان مل رہا ہے ہم بھی اچھے اچھے نئے نئے کوالیٹی اور شود پرکوشے آپ کے سامنے پرستوط کرتے ہیں تاکہ ہماری جو پرستوطی کرن اور آپ کا جو گھرن دونوں مل کر کے یہ ایک لابکاری ستر بن جائے اسی گھرم میں آپ کے پرتی منگل بامنا شب کام